مازی کی مقبول ترین ڈانسرز میں سے ایک نام امروزیا کا بھی ہے جنہوں نے ستر اور اسی کی دہائی میں لالی وڈ کے ڈانس فلورز پر حکمرانی کی انہوں نے اپنے ڈانس سے بڑی بڑی ادھاکراؤں کو ٹکر دی امروزیا پر فلمائے جانے والے گیت آج بھی سنے جاتے ہیں ان کے مقبول ترین گیتوں میں سونے دی نتھلی نکلی کی اصلی سرے فہرست ہے امروزیا کو وقت کے تمام بڑی ادھاکاروں کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا انہوں نے دو دہائیاں چکا چوند رانائیوں اور گلیمبر سے بھرپور گزارے وہ اردو پنجابی اور پرستو ہر زبان کے فلموں میں نظر آتی تھی ان کے دن رات شوٹنگز کی مصروفیت میں گزرتے تھے لوگ اس حسینہ کی آگے پیچھے گھومتے تھے ہر کوئی ان کی توجہ کا مطلوب تھا لیکن بلاخر شہرت اور شباب کے وہ زمانے رخصت ہوئے اور امروزیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منظر آم سے غائب ہو گئی نہ ہی ان کا کوئی انٹرویو سامنے آیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی فلموں کا رخ کیا ایک ہنگامہ خیزنگی گزارنے کے بعد امروزیا خاموش راہوں پر چل دی اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ امروزیا کو کوئی ہمسفر نہیں مل سکا امروزیا آج کل لہور میں مقیم ہیں اور ایک خوشگواز زندگی گزار رہی ہیں دبلی پتلی سے دکھنے والی امروزیا کا وزن کافی حد تک بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلی بار دیکھنے پر پہچانے نہیں جاتی امروزیا نے اچھے وقتوں میں انڈسٹری کو خیر بات کہا دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی طرح کے مالی مسائل کا سامنہ نہیں کرنا پڑا وہ اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی ہیں ان کے حوالے سے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دور جوانی میں دلوں پر راج کرنے والی امروزیا کے دل میں کوئی جگہ نہ بنا سکا جو کہ غیر معمولی بات ہے پاکستان کی کم و بیش ہر ادھکارہ نے شادی کی بے شک وہ ناکام ہی کیوں نہ ہوئی کیونکہ فیملی کی خواہش ہر عورت کی ہوتی ہے اور بچوں کی صورت میں ہر کوئی اپنا وارش چاہتا ہے مگر امروزیا کو شاید یہ خواہش ہی نہ تھی یا پھر حالات نے انہیں موقع نہیں دیا جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور ساری زندگی تنہائیوں کے رام کر دی کئی ادھکراؤں کے انڈسٹری کی رنگرنگ دنیا کو خیربات کہنے کے بعد خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جھاگی اور یہی کچھ امروزیا کے ساتھ بھی ہوا فلم انڈسٹری سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا اور پنجگانہ نماز کی آدائیگی شروع کی اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی معمول کے مطابق کرتی ہیں وہ اپنی صحت کے حوالے سے کافی محتاط رہتی ہیں جس کے وجہ سے وہ ابھی بھی چاکو چوبن دکھائی دیتی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں واک اور ورزش کو اپنا معمول بنایا ہوا ہے جس کے باعث انہیں صحت کے سنگین مسائل لاحق نہیں وہ انتہائی ملنسار خوشکفتار اور احساس کرنے والی خاتون ہیں جو دوسروں کو عزت دینا جانتی ہیں ویسے تو رکھاساؤں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاقی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتی اور ہر طرح کا رکھس بینہ کسی ہچکچاہٹ کے پیش کر دیتی ہیں جس کے وجہ سے انہیں بے شمار پیسہ بھی ملتا ہے اور ان کی خوب واہ واہ بھی ہوتی ہے ایک تاثر ان کے بارے میں یہ بھی عام ہے کہ انہیں پھر اہم شخصیات کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں اور ان کی جائز نجائز خواشات کی تقویل کرنا پڑتی ہے مگر امروزیا کے بارے میں ایسا کچھ سننے کو نہیں ملتا ان کے بارے میں یہی پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ میار اور اصولوں پر قائم رہتے ہوئے انڈسٹری میں کام کیا اور کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ انڈسٹری میں کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے بینہ کسی تاخیر کے انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے بیداخ کریئر کو داغدار ہونے سے بچا لیا امروزیا نے بھلے ہی انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا مگر انہوں نے ساتھی فنکاروں کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کیے وہ آج بھی ان کے ساتھ ملتی ہیں ان کے گھر جاتی ہیں اور اپنا قیمتی وقت گزارتی ہیں جہاں پر وہ ماضی کی سنہری یادوں کو تازہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں ماضی کی کچھ اداکرائیں رمضان المبارک کے عید ملاد النبی اور محرم الحرام کی نسبت سے تقریبات کا احتمام کرتی ہیں جس میں امروزیا بیگم بھی شریک ہوتی ہیں جیسا کہ کچھ ماہ قبل وہ دردانہ رحمان کے گھر میں ہونے والی محفل ملاد میں نظر آئیں جس میں فردوس بیگم نے بھی شرکت کی جو کہ ان کی آخری محفل ملاد ثابت ہوئی امروزیا نے انڈسٹری چھوڑنے کے بعد کسی بھی میڈیا کو انٹرویو نہیں دیا اور نہ ہی وہ کسی چینل کا حصہ بنی امروزیا کے خاندان میں سے کسی کا بھی تعلق انڈسٹری سے نہیں ہے وہ شوقیا طور پر انڈسٹری میں آئی تھی کیونکہ انہیں ڈانس کا بہت شوق تھا جس کی تکمیل انہیں فلمی سیٹ پر لے آئی اور جب انہوں نے کھل کر اپنا شوق پورا کر لیا تو انہوں نے انڈسٹری کو خداحافظ کہہ دیا پچھتو فلم انڈسٹری کے بارے میں سب سے پہلا تاثر یہ جاتا ہے کہ ان فلموں میں کیے جانے والا رکس اور ملبوسات قابل اتراز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ فلمیں خاطر خواہ بزنس کر جاتی ہیں امروزیا کو بھی اپنے کریئر میں پچھتو فلموں میں جلوہ گر ہونے کا موقع ملا لیکن امروزیا نے اس وقت کی پچھتو فلم انڈسٹری کا زہاویہ بدل کے رکھ دیا جب انہوں نے خوبصورت لباس اور شاندار رکس کے ذریعے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ میاری کام قابل اتراز رکس اور ملبوسات کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں پچھتو فلموں میں نمائی مقام حاصل رہا امروزیا کے کئی یہ گیت رکاسہ مزلہ کے ساتھ بھی ریکارڈ کیے گئے ان دونوں کے درمیان لا سوال دوستی تھی دونوں فلم سیٹس کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے ملتی رہتی تھی لیکن کام میں دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر اچھا کرنے کی کوشش کرتی تھی جس سے ایک ماسٹر پیس سامنے آتا تھا لوگ ان دونوں کے اکٹھے رکس کو بہت انجوائے کیا کرتے تھے ادھکارہ امروزیا نے اپنے کریئر کا غاز انیس سو تیہتر کی پشتو فلم چراغ علادین سے کیا جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اپنے بیس سالہ کریئر میں امروزیا نے ستتر فلموں میں ادھکاری کے جلوے دکھائے جن میں سترہ اردو، اڑتالیس پنجابی اور نو پشتو فلمیں شامل ہیں نمروزیا جو کہ آلہ پائے کی رکاسہ تھی لہٰذا ان پر کئی ایک سپر ہٹ گیت اکس بند ہوئے جن میں سونے دی نتھلی، اسری تنکلی، گڑی بانگو سجنا، آج میں نو اڑائی جا جیسے سدہ بہار گیت شامل ہیں نمروزیا نے انڈسٹری میں میاری وقت گزارا انہوں نے میار کو مقدار پر تجیح دی اپنے کریئر کے دوران انہیں کسی بھی قسم کے تنازعات اور سکینڈل سے نہیں گزرنا پڑا ان کی جانب سے کوئی بھی ایسا فیل سر انجام نہیں دیا گیا جو بعد میں ان کے لیے کسی پشتاوے کا باعث بنا ہو وہ آج ایک خوشگوار زندگی بسر کر ہی ہیں اور ان کے چہرے کے تحصرات بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی اور احال سے متوین ہیں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی عمر عطا فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو باس آنی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ ویپی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا موسیقی